اسلام علیکم قائز کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ایک بڑا ہی تازہ ترین باقیہ ہوا ہے حارس روف اپنی بیگم کے ساتھ باہر جا رہے تھے کہ ایک جو فین صاحب ہیں انہوں نے بتمیزی کی جملے سے انہیں اس قدر غصہ دلائیا کہ اپنی بیگم کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انہیں بڑا لگا مطلب اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بیگم ساتھ ہوئے تو بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں لیکن حارس روف کو ایک دم بوسا آ گیا اور اس بندے کو وہ فین کو مارنے کے لیے بھی دوڑے ہیں تو کس نہج پہ پہنچ کے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہیں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات کی ہوئے اگر فین نے بتمیزی کیے مطلب آپ لوگ ہم بحیثیت قوم ایک جاہل قوم ہیں تمیز نہیں ہیں پرسنل سپیس کے نام پہ اور پائیویسی کے نام پہ ہمیں ان لفظوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ ہیں کیا گھر میں بیس پچیس لوگ موجود ہوتے ہیں اور لوگ گانا کونسا سن رہے ہوتے ہیں سایہ بیس آتے جب چھڑ جائے ایسی اتنہائی اس جاہل قوم سے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ پرسنل سپیس دے گی یا پھر کوئی پرائیویسی آپ کو دے گی نہیں بلکل بھی نہیں دے گی بلکل ہم سے ایسی امید مت رکھئے جاہل ہے ہم ہم میچ چھار گئے ہیں ہم بجائے کہ آپ کو غصہ مجھے بھی غصہ ہے اگر کہیں پہ ٹیم ملتی ہے انہیں اگنور کریں بلکل فل اگنور کریں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہمارا دل دکھا ہے لیکن اس طرح سے بتمیزی کرنا ہم وہ قوم ہے کہ جو خانہ کبہ میں اگر کوئی جائے تو وہاں پہ ان پہ آوازیں کستے ہیں کوئی خانہ کھانے کے لئے جا رہے فیملی کے ساتھ اس پہ آوازیں کرتے ہیں جاہل ترین قوم ہے ایک صدی درکار ہے ہمیں تھوڑی سی مطلب ہمارا جو موٹا دماغ ہے اسے ٹھیک ہونے میں شاید ایک صدی سے بھی زیادہ ٹائم لگے تمیز نہیں ہے ابھی ہمیں بتمیز قوم ہے ہم اور بتا نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں کسی گگلے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کیسے نہیں شدت پسند بن چکے ہو رہے ہیں کہ کوئی سینس ہی نہیں ہے آپ دوسرے ملک میں آورسیز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ باہر کے ملک میں ہیں آپ کو اپنی عزت کا اپنے ملک کی عزت کا تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے لوگ ہم پہ تھو تھو کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں فضول قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کبھی سیاست کو لے گئے کبھی کھیلوں کو لے گئے کبھی کسی چیز کو لے گئے اچھی مطلب سمجھ نہیں باہر چلے جاتے ہیں اکل اکل پھر بھی کوئی نہیں آتی ہے جہل ترین لوگ ہیں میرے ساتھ بھی کچھ دن پہلے ایک اس طرح کا واقعہ ہوا میں گئی دوستوں کے ساتھ دینر کرنے کے لئے گئی وہاں پہ کیفے میں میں موجود ہوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تین بندے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی میں بہت غسلی ہوں کہتے ہیں الفاظ تو الفاظ میں ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہوں تھپڑ بھی لگا دیتی ہوں پولیس تک کو بلا لیتی ہوں لیکن میں وہاں پہ کچھ نہیں کر پائی میں ان کے سٹاف کو بھی کمپلین نہیں کر پائی کہ اس بندے کو روکو یہ ویڈیو نہ بنائے تو وہ بندہ مسلسل میرے سامنے بیٹھا ہوا میری اور میرے دوستوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں نہ صرف اس نے ویڈیو بنائی بلکہ اس نے ٹک ٹک پہ اپلوڈ بھی کی اور تو اور میرے پبلک ویٹس اپ پہ اس نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی بھی اور کہا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی ویڈیو بنا رہا تھا مطلب اس قوم کا مینٹل لیول کہاں پہ ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ہو یا دوستوں کے ساتھ کوئی پرسنل سپیس ہے ہی نہیں مطلب اگر آپ سلیبرٹی ہو یا آپ کے فین وغیرہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پبلک پرپرٹی ہو آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتے ہیں اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ سلک پہ جا رہے ہو یا گئے پہ بھی ہوں گے تو لوگ مجھے فرمائش کر رہے ہوتا ہے یار پلیز وہ گانا جو ہے آپ اس پہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہل سکتی ہیں تھوڑا سا ڈانس کر سکتی ہیں گا سکتی ہیں یار پرسنلائف ہی ہوتی ہے یار خدا کا خوف کر لیا کرو مطلب ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں ملے تصفیریں وغیرہ لے ویڈیو شیئے لیکن تھوڑا سا خیال کریں اپنے جو موٹی اکل ہیں اس کو تھوڑا سا استعمال بھی کیا کریں دیکھ لیں کہ اگلا بندہ کی